ہراشتے آئیو گیان کی نیشنل میڈیکل کمیشن کے ویروت میں آج دیش بھر کے ڈاکٹر ہرتال پر ہیں ہرتال کے دوران اسپطالوں کی اوپیڈی بند رکھی گئی ہے اس ہرتال میں نیجی نیرسنگ ہوم اور اسپطال کے ڈاکٹر بھی شامل ہیں این ایم سی ویدھیک پر سنبار کو لوگ سبح سے مہر لگ چکی ہے اس طرح بھوشے میں دیش میں میڈیکل شکشہ کی دشاہ اور دشاہ کو نیانپرت کرنے والے یہ بل راجپتی کے دستخط کے ساتھی کانون کا روپ دھارڑ کر لے گا اس بیچ نیشنل میڈیکل کمیشن این ایم سی ویدھیک کو لے کر انڈیان میڈیکل اسوسیشن یعنی کہ آئی ایم اے نے ویروت شروع کر دیا ہے اور آج دیش بھر کے اسپطالوں میں ہرتال کرنے کی خوشنہ کی ہے اسوسیشن نے اعلان کیا ہے کہ اسپطالوں میں اوپی جی سیوہ بند رہے گی اور لگتار ہمارے سب ہیمن شرمالائیب جڑے ہوئے ہیں ہیمن جیسا کہ دیش بھر میں اسپطالوں میں ہرتال کی جا رہی ہے ڈاکٹروں کی ان کے الگ پرمک مانگے ہیں انہوں نے این ایم سی بن کو لے کر ویروت کیا ہے کتنی سواست جوازتھائیں چرمرا سکتی ہیں اس ہرتال سے دیکھیں بسرہ دارتھانی رائپور کے اگر میں بات کروں تو یہاں بھی سیدھا ہرتال کا اثر دکھا جا رہا ہے تو تمام نیجی اسپطال کے ڈاکٹرز ہیں وہ کام پر نہیں جا رہے ہیں انہوں نے ساموہی کھٹال کیا ہے حالانکہ اس میں جو سرکاری اسپطال ہیں چاہے ہو ہم بیٹھ کر ہو ڈی کےس وہ گلہ اسپطالوں وہ ان کی جو اوپیڈی ہے وہ بن نہیں رہ گی اس میں صرف جو نیجی اسپطال ہیں ان کی اوپیڈی آج سبح چھے بجے سے اور گل یعنی گروہ آر صبح چھے بجے تک یعنی چوبیس گھنٹے تک جو اوپیڈی ہے وہ بن رہ گی تو نیشت طور پر چوبیس گھنٹے اوپیڈی بن رہنے سے جو مریض ہیں جو پڑے دور دور سے نیجی اسپطال میں علاج کرانے آتے ہیں ان کو خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس طریقے سے جو میڈیکل بیل ہے اس کا بیروت لگاتار آئی میں انڈیا میڈیکل اسویشیشن کر رہی ہے اور یہاں بھی ان کا جو ہرتال ہے اس کو سمرتھن لگاتار میر رہا ہے اگر جوہر نیجی اسپطال کی اوپیڈی کی بات کی جائے تو وہاں کے بھی ڈاکٹروں نے ان کے ہرتال کا سمرتھن کیا ہے وہ بھی ان کے سمرتھن میں چوبیس گھنٹے کالی پٹی بان کر وہاں پر ڈیوٹی کریں گے تو اگر نیجی اسپطال کی اوپیڈی کی بات کی جائے تو صوبہ چھ وزے سے آج اوپیڈی بند ہے اور مریجی ضرور بھٹکنے کو مجبور ہے لیکن پورے آکڑوں کی اگر بات کی جائے تو 600 پورے پردیش پہ 600 نیجی اسپطال موجود ہیں تو ایسی اسپطی میں کافی پریشانی مریجوں کو ہوگی خاص طرح پر مریجوں جو نیجی اسپطال میں علاج کراتے ہیں ان کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا حالا کہ یہ سرکاری اور سے کہا گیا ہے جو سرکاری اسپطال ہیں چاہے وہ مبیٹ کر کی بات ہو چاہے ڈکیر اسپطال کی بات ہو یہاں پر چاروں روپ سے بیوستہ چلتی رہے گی ہیمن ساتھ ہی آپ سے ذہرنا چاہیں گے جس کہ NMC بل کا ویرود یہ چکت سک کر رہے ہیں لیکن NMC کونسی باتیں ہیں جو ان چکت سکوں کو پریشان کر رہی ہیں جو انہیں پسند نہیں آ رہی ہیں جس کے چلتے انہیں ویرود کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں اس نے آئیے میں کچھ پتہ دکاریوں سے مہاری کل چرچہ ہوئی تھی اور انہوں نے صافتہ پر کہا کہ جو نئے نیشنل میڈیکل بل ہے اس میں کئی پرکار کی انیمیتتاں ہیں اور نہ صرف آج پہلے بھی اس بل کو لے کر دیکھا گیا تھا کہ جو پچھلی جو سرکار تھی نرین موڈی کی سرکار 2014 میں چن کر آئی تھی اس دوران بھی اس پیل کا لگتار ویرود آئی میں کے پتہ دکاریوں نے اور سلسلوں نے کیا تھا اور اس کے بعد بھی لگتار انہوں نے کندری سواست منترے اور تمام لوگوں سے ملکات کی تھی کہ جو انیمیتتاں ہیں میڈیکل بل میں ہیمن حضرت سوال کے ساتھ آپ کو پاس واپس آئیں گے اس وقت ہمیں بڑی خبر مل رہی ہے آپ کو روکنے چاہیں گے بڑی خبر گوالیر سے مل رہی ہے اور چکتسکو کی ہرتال کا سر گوالیر میں بھی دیکھنے کو مل جہا ہے اور اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سورات سوالتا بنود ہمارے سے جوڑ گئے ہیں بنود کیا جانکاری مل رہی ہے کیا چکتسکو کی ہرتال کا سر گوالیر میں بھی خاصا دیکھا جا رہا ہے یا بھی خبر گوالیر میں بھی خاصا دیکھئے دیکھنے کے لئے کریں میڈین میں بھی خبر گوالیر میں بھی خبر گوالیر میں بھی خبر گوالیر میں بھی اس کا دیکھنے کیا ہے خاص بہ صورتہ کے جائروں میں جو جو سمپال انسل کا سفر جہاں پر اور یہاں پر کوفیشوں نے کہا جو آج اپنی شرانزید دی اس کے کارارل بہت سے آنے والے proximے اپر جو بھی ایٹی میں مل آپ بن کو بھی پہنے والے موسیقی 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 نہیں ہوں گی لیکن جو اوپیڈی ہے خاص طور پر اوپیڈی میں دیکھا جاتا ہے یہ سمانیہ علاج کے لئے بھی لوگ اوپیڈی میں آتے ہیں وہ اوپیڈی سے پرچی کٹوانے کے بااد ہی ان کا علاج شروع ہوتا ہے تو اوپیڈی اگر بند رہے گی تو سمپورنے علاج مریجوں کا نہیں ہو پائے گا تو اسی طور پر جو ای ایم ای کا ویروز ہے اس کا خمیادہ مریجوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے بلکل چلی بہت شکریت مہم جنگکارک لیے منت اور دوسری طرف ہمیں سر جبلپور سے عربین دوبیہ فون لائن پر جو گئے ہیں عربین ڈیش بھر میں این ایم سی بل کا ویروز کیا جا رہا ہے چکت سا خود وارا کتنا ایسا جبلپور میں دیکھا جا رہا ہے نیتا جی صبح شندگوست میڈیکل کالیج ہسپیٹل میں آج صبح سے کوئی کام نہیں ہوا ہے انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے آباہن پر سب ہی ڈاکٹرز نے جو تینے ڈاکٹرز نے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام پر نہیں جائیں گے لیکن اس کے بعد دیر شام تک یہ خبر آ رہی تھی کہ جونئر ڈاکٹرز بھی اس میں شامل ہوں گے رات صبح ایسا ہی ہوا جونئر ڈاکٹرز بھی اس ہرطان میں شامل ہو گئے ہیں گرائب کی بات ہے کہ سب سے پہلے تو اوپیڈی بند کرنے کا ان کا ارادہ تھا اوپیڈی میں آج کام نہیں ہو پا رہا ہے مریضوں کو علاج نہیں مل پا رہا ہے ان کی جانچ نہیں ہو پا رہی ہے لیکن کیجولٹی کو انہوں نے چالو رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا پہلال کیجولٹی میں بھی ابھی باہر پھیڑ لگی ہوئی ہے وہاں پر بھی مریضوں کو پھلال علاج نہیں مل رہا ہے تینے ڈاکٹرز کا کہنا یہی ہے کہ جو ناشنل میڈیکل کمیشن جو بل لے کر آیا گیا ہے لوگ سبا میں اس کا بھی ابھی بھی ویروت کریں گے بھلے ہی وہ بل پاس ہو چکا ہے لیکن اس کا ویروت ان کا جاری رہے گا یہ ویروت سوال کی وجہ سے جیشت رو سے پورے پردیش کی جو سواست سیوائے ہیں وہ بوری طرح سے لڑکڑا گئی ہیں سوال یہاں پر یہ بڑا گمبیر ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ بیورتھا بھی نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ یہی وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ٹیمپریری طور پر یا پیرلل بیورتھا کرتے ہیں وہ بیورتھا بھی یہاں پر نہیں ہو پا رہی ہے اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ پورے پردیش کے جتنے بھی میڈیکل کالیج ہوسپیٹل ہیں ان میں زیادہ تر کام 60% کام جو ہوتا ہے وہ جو نئے ڈاکٹرز کرتے ہیں اور یدھی وہ جب ہرتال پر چلے آتے ہیں تو سبھی شاہد کی اسپتال میڈیکل کالیج ہوسپیٹل کی بیورتھا پوری طرح سے ٹھپ ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج اور کل جتنے بھی میڈیکل کالیج ہوسپیٹل ہیں پردیش کے ان میں مریضوں کو علاج نہیں مل پائے گا چلے بہت شکریہ تمہیں گے ہوسپیٹل کیا چلے بیٹھے